پچھلے مہینے آئی ایک خبر نے پورے دیش کو چونکا دیا تھا ایک عام شخص کتنی آسانی سے پورے سسٹم کو ٹھک سکتا ہے یہ خبر اسی کی تھی کرن پٹیل نام کا ایک شخص چھے مہینے میں جمہو کشمیر کے چار سرکاری دورے کرتا ہے وہ خود کو پی ایم او کا عالی افسر بتاتا ہے اور ایک بار تو الوسی کے قریب آخری چیک پوست تک بھی پہنچ جاتا ہے آج واردات میں ہم آپ کو بتائیں گے کیا آخر کی رن پٹیل نے یہ سب کچھ کیسے اور کس طرح کیا تو پیش ہے سسٹم کے ٹھک کی پوری کہانی ایک شخص جمہو کشمیر جیسے علاقے میں جا کر چھے مہینے تک پورے سسٹم کو اکیلے کیسے ٹھک سکتا ہے ایک عام شخص سرکاری سسٹم سسٹم کے پروٹوکال اور بیوروکریسی کے اندر خانے کی پوری جانکاری کیسے اور کہاں سے حاصل کر سکتا ہے یہ چہرہ آپ کو یاد ہوگا یہ وہ شخص ہے جس کے سچائی جب باہر آئی تو عام لوگ تو چھوڑیے پردھان منطری کاریالہ میں بیٹھے آلہ افسروں تک کے ہوش اڑ گئے تھی یہ وہی کی رن پٹیل ہے جس نے خود کو پی ایموں کا آلہ افسر بتا کر چھے مہینے میں جمہو کشمیر کے چار سرکاری دوریں کر ڈالے ہر دورہ تین سے پانچ دن کا تھا ان چار دوروں کے دوران وہ کم سے کم دو آئی ایس افسر سے منا درجنوں جونئر افسروں کے ساتھ میٹنگ کی اور کم سے کم گجرات کے تین بزنس مین کی سرکاری ادھکاریوں کے ساتھ میٹنگ کرائے اور تو اور درجن بر ہتیار بند سرکشہ گاڑ اور بلٹ پروف گاڑی میں صاحب ایلوسی کے قریب تک خوما پانچ ستارہ ہوتیل میں سرکاری مہمان بن کر رکے تھے پر سوال یہ ہے کہ سب کچھ اس نے کیا کیسے کیا تو کیا جمہو کشمیر جیسے راج جمع تینات سرکاری افسروں کو اس پر شک کیوں نہیں ہو بللی نے اس پر سوال کیوں نہیں پوچھے چھ مہینے تک یہ پورے سسٹم کو بے وقوف کیسے بناتا رہا تو چلیے حال کے وقت کے سسٹم کے اس سب سے بڑے ٹھک کی پوری داستان سناتا ہے ویسے تو یہ جناب فلحال جیل میں ہے اور قائدے سے اب سچ مچ اوفیشلی سرکاری مہمان ہے جیل پہنچنے سے پہلے گجرات کے اس ٹھک کرن پٹیل نے جو کچھ پولیس کو بتایا اس کی پوری کہانی کچھ یوں ہے کرن پٹیل کی ٹھگی کی یہ کہانی شروع ہوتی ہے دو لوگوں سے پہلا آر ایس ایس کے ایک کارکرتہ ترلوک سنگھ چوہان اور دوسرے دوہزار پندرہ بیچ کے آئی ایس افسر اور فلحال پلواوا میں تیناب ڈپٹی کمیشنر بشیر الحق چودری ان دونوں سے یہ کہانی کیسے شروع ہوتی ہے اسے جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کرن پٹیل نے کپ کپ کیسے کیسے اور کن کن لوگوں کی مدد سے چھ مہینے میں چار بار جمہو کشمیر کا دورہ کیا وہ بھی پی ایمو کا ایک آلہ افسر بند کرتے ہیں کہ کرن پٹیل وہاں پہ آئے تو اس کا رواب مینجروں نے سب نے اس کو سیلوٹ مارا اور بولا سر ابھی آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں ہوتل کے اندر کھانا کھانے کے لئے میں ابھی کہ بہت بیجی ہوں پی ایمو آفیس ہے میرے پہ بہت جمعیداری دی گئے پورے کاشمیر کو مجھے ڈیولپ کرنا ہے پورے کاشمیر کو مجھے آگے لانا ہے اور مجھے سوطنترہ دی گئی ہے میں جو کسی کو مجھے کچھ پوچھنا نہیں ڈائیریک میں آرڈر کر سکتا ہوں جب یہ سب کو باتشت ہوئی ہے تو فیبرواری ماچ کے اندر ہم بول رہے تھے کہ ہم کاشمیر گھومنے کے لئے جا رہے تھے تو میں بھی کہ کاشمیر آ رہا ہوں تو ہمیرے دونوں کی ڈیٹ سے ہم ہو گئی اور جب ہم جمبو شرینگر اترے اور صبح کے اندر ہم تاز ہوتل میں اترے تھے تو اس کا کال ہے میں شرینگر آ گیا ہوں تو گورمنٹ نے ڈائیریک میرا بوکنگ کیا ہے اور لالیت ہوتل میں اور یہ سیکیریٹی کے قارن مجھے بھی پتا نہیں رہتا ہے کہ کس ہوتل میں میرا بوکنگ ہے صبح میں جب وہ چائی پینے کے لئے تاز ہوتل میں آئے تو پہلے تو جمبو کسیر کے پولیس آگے تھی پیچھے اس کے آگے دو اس کے بعد میں دو ملیٹری گاڑی بیچ میں بولیٹ پروپ کار تھی اس کے پیچھے بھی دو کار تھی میں چکیت رہ گیا کہ ابھی اتنی سیکیریٹی ہائی پروپیل کو ملتی ہو یہی وہ پہلی تاریخ تھی جب کرن پٹیل پہلی بار شینگر لینڈ کرتا ہے اس کے ساتھ تب اس کی پتنی اور بیٹی نہیں تھی پلواما کے ڈپری کمیشنر بشیر الحق چودری نے تب جین کے پولیس کے ایس ایس پی سرکشہ شیخ زلفکار کو کرن پٹیل کے لیے ایک بولٹ پروف گاڑی دو اسکارڈ گاڑی اور سشستر سرکشہ بل یعنی ایس ایس بی کے درجن بر سرکشہ گاڑ مہیا کرانے کا حکم تھی اسی کے بعد شینگر ائرپورٹ سے ہی سرکشہ کافلے کے ساتھ پٹیل کو باقاعدہ شینگر کے پانچ ستارہ للت گرینڈ ہوتیل میں پہنچایا گیا اپنے اس پہلے دورے کے دوران پٹیل بی جی پی کے کئی لوکل نیتاؤں سے ملا جس میں میڈیا انچارج منظور بھٹ بھی تھے اس نے لوکل پترکاروں سے بھی ملاقات دی پوری سرکاری مہمان نوازی کے بعد پوری شان کے ساتھ پہلی ٹرپ پوری کر وہ اپنے پریوار کے ساتھ اہمدہ بار لوٹ جاتا ہے اس دوسرے دورے میں بھی پٹیل کو وہی سرکشہ مہیا کروائی جاتی ہے اس بار بھی یہ سرکشہ انہیں ڈپی کمیشنر بشیر الحق چودری کے کہنے پر دی گئی اس بار پٹیل اپنے پریوار کے ساتھ نہیں بلکہ گجرات کے ایک بزنسمنٹ امیت پانڈیا کے ساتھ آیا تھا امیت پانڈیا گجرات کے مکھے منتری کاریالے میں تینات ایڈیشنل پی آرو ہیتیش پانڈیا کے بیٹے پٹیل کے ساتھ بیٹے کا نام سامنے آنے کے بعد ہیتیش پانڈیا کو مکھے منتری کاریالے سے اسطیفہ دینے کے لیے کہا گیا تھا انہوں نے اسطیفہ دے بھی دی اس دورے کے دوران پٹیل نے پانڈیا اور ڈپٹی کمیشٹر چودری کی میٹنگ بھی کروائی تھی میٹنگ کے دوران پانڈیا نے ڈپٹی کمیشٹر کو گھاٹی میں اسمارٹ ٹاؤر بنانے کے لیے ایک پرزنٹیشن بھی دیا اپنے اس دوسرے دورے کے دوران پٹیل گلمرگ اور کلگانگ ہومنے گیا تھا وہاں اس نے وارٹر فال کے بھی مزیل لیا یہ پورا دورہ جمع کشمیر ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تھا اسی دورے کے دوران پٹیل گوری بھی گیا تھا ایروسی کے سب سے قریبی چیک پوسٹ امن سیتو پر اس نے تصویریں بھی پچھوائے پھر انہیں باقاعدہ سوشل میڈیا پر بھی ڈال گیا ہے یہ وہی تصویر جس میں اس کے اردگرد ایس ایس بی کے سرکشا گارڈ کھڑے گئے تیسرا دورہ اس نے کچھ جلدی ہی کر ڈالا تھا پہلے دو دوروں کی طرح اس بار بھی ڈپٹی کمیشنر چودری کے حکم پر ویسی ہی سرکشا پٹیل کو دی گئی اس دورے پر پٹیل کے ساتھ امید پانڈیا کے علاوہ ڈاکٹر ہاردک چندانہ بھی موجود تھے ڈاکٹر ہاردک چندانہ بھی گجرات سے ڈاکٹر ہاردک چندانہ پلواما میں ایک ڈاکٹر کانفرنس رکھوانا چاہتے تھے اس کے لیے باقاعدہ پلواما کے ڈی سی چوتری کے ساتھ میٹنگ بھی رکھتی گئی اپنے اس تیسرے دورے کے دوران پٹیل جے سیتا پارا کے ساتھ بھی میٹنگ جے بھی گجرات سے اور ان کا اسٹیل کا کاروبار ہے حالانکہ وہ رہتے کشمیر میں پٹیل نے میٹنگ کے دوران جے سے وعدہ کیا کہ وہ کشمیر میں کولڈ سٹوریج کھلوانے میں ان کی مدد کرے گا تاکہ کولڈ سٹوریج میں سیبوں کو رکھا جائے اور پھر اسے کشمیر سے اہمدابات پھیڑا جائے پولس نے پانڈیا چندانا اور جے سیتا پارا سے بھی لمبی پوچھتاچ کی پوچھتاچ میں پتا چلا کس دالساز پٹیل نے انہیں بھی نہیں بخشا شینگر دورے کے ہوای ٹکٹ اور ہوتیل کا بل وہ انہی سے وصولہ کرتا تھا اس تیسرے دورے کے دوران پٹیل پلواما کے علاوہ بڑھگام بھی گیا وہاں وہ کچھ آئی ایس افسروں سے بھی ملا ان میں سے ایک جمع کشمیر ٹوریزم ڈیولپمنٹ کورپریشن یعنی جے کے ٹی ڈی سی کے ایم ڈی مینگ شیرپا بھی تھی پٹیل نے میٹنگ کے دوران پاتھ ستارہ سینٹرور ہوتل کو پھر سے ڈیولپ کرانے کا بھی سجھاؤ رکھا تھا